تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں پیدائشی دور پر کوئی انسان اونچا نہیں کوئی انسان نیچا نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر دفت کریں تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد کو یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہیں نصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھا تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نو انسانی جمع ہو وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد بنتا ہے ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں موزز دختران ملت وہ عزیزان ملت آج کا یہ خصوصی لیکچر اس پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوات آیات کلام پاک سے جس کے لیے میں اس صدا کر رہا ہوں حافظ صحیف اللہ خالی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوات سے اس مبارک پروگرام کا آغاز فرمائیں حافظ صحیف اللہ خالی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم والسلام 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 علیکم اللہ کتیرا وزاکرات اعد اللہ لہم معفرتا واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص اللہ ورسوله فقد ظل ظلالا مبینا صدق اللہ العظیم سور احضاب آیت نمبر 35 and 36 ترجمہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں اور صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکسرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور کسی ایماندار مرد اور کسی اماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے کہ جبکہ اللہ اور اس کی رسول کا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے کہ پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم محترم خواتین و حضرات اسلامی قوائس مہنمہ اور سینڈر فار ریلیجس سٹیڈیس بینگلور ان اداروں کے زیر احتمام کئی سالوں سے مذہبی و ملی دانشوروں کے قدبات کا احتمام دار و سرور شہر بینگلور میں کیا جاتا رہا ہے ابھی گزشتہ سال اسلام کے مایاناز سکالر ڈاکٹر زاکر نائک کے قدبات کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس سال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور اپنے قدبات سے ہمیں نواز رہے ہیں سب سے پہلے میں منتلی اسلامی قوائس اور سینڈر فار ریلیجس سٹیڈیس بینگلور کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور منتظمین کے جانب سے آپ سب کا بھی فردن فردن استقبال کرتا ہوں محترم خواتین و حضرات آپ بہت بھی وقف ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان دنوں عالمی شہرتی آفتہ مفسر قرآن ہیں اسلامی ٹی وی چانل کیو ٹی وی پر ہر روز تفسیر کے پروگرام آپ پیش کیا کرتے ہیں آپ کا انداز بیان پرسوز اور آواز میں اثر آفرینی ہے پورے اٹھارہ سال کے بعد شہر بینگلور میں دوسری بار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تشریف لائے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کی ولادت انڈیوائیڈ ہندوستان میں ہریانہ کے ظل حسار میں آپ نے ولادت پائی تھی بعد میں آپ نے لاہور میں سکونت حاصل کرنے کے بعد وہیں سے آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی لاہور میٹیکل کالیس سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلامی مشن کو اپنا شوار بنایا بچپن ہی سے آپ کو حکیم ملت اور شاعر مشریخ علم اقبال کے ملی افکار سے شغف حاصل رہا آپ نے اقبال نے جو خواب دیکھے تھے مرد مومن کے مرد کامل کے اس کو عام کرنے میں آپ نے اس کو ایک مشن کی شکل دی حاضرین اکرام یہ بات ہمارے لئے باعثی تقلید ہے کہ آپ نے لاہور میں سینٹر فار خورانک سٹیڈیز کام کیا تاکہ اس کے ذریعے اسلامی فکر کا نظام خائم ہو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلامی فکر کے نظام کے بغیر دین ادھورہ ہے ورنہ وہ محض رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری دعوت پر بینگلور تشریف لائے آج اسلام کا معاشرتی و سماجی نظام اس موضوع پر آپ ہم سے خطاب کرنے والے ہیں میں اب آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب سے مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنی خطاب سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَانْسَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْارِ سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّبَابُ صدق الله العصيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أهمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى كُلْ لُكُمْ بَنُوا آدَم وَآدَمُ مِنْ تُرَاب او كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْغَهُ قَالِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا شْلِنَا بَهُمْ آمین یا رب العالمین محضت حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرطی اور سماجی نظام اس زمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتبائی ہے جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا انفرائدیت کا دائرہ سمٹتا گیا چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے اس کا دستور ہے اس کا نظام ہے تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے ہیں اور اب تو پوری دنیا جو ہے کوئی ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ویلیج ہے یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کی چار سطحیں ہیں سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہوں ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی لیکن آئلی نظام مرد اور عورت کا رشتہ ان کے درمیان اس دواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے جس سے کہ خاندان موجود میں آتے ہیں اس سے درہ اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے سوسائٹی ہے ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشری نظام ہے کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں کیا غلط ہیں دونت کا کیا استعمال صحیح ہے کیا غلط ہیں اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مسلس ہوتی ہے نیچے بیس ہے دونوں طرف سے زاویہ جو ہیں اس کے دونوں ازلا جا رہے ہیں اوپر مل جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ آئلی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اس سے کم تر حیثیت معاشی نظام سب سے کم ترین سیاسی نظام میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا حد طالب علم جانتا ہے کہ آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں جند اصول دیئے ہیں اللہ کی حاکمیت مسلمانوں کی خلافت جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہبی مشورے سے معاملت ہے کرنا تین اصول ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان الحکمو اللہ لاللہ اور انی جائلن فی الارض خلیفہ یا داودو انہ جعلنہ ک خلیفتن فی الارض اور عمرہم شورا بینہم جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے اس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف وورڈ سے مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں تین اصول ہیں بس اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو وہ صدارتی ہو ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے یونٹری ہو غہدانی یا فیڈرل ہو یا کونفیڈرل ہو ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر اصول بھی یہ گئے معاشیات کے زمن میں سود حرام جوہ حرام نشہ اور چیزوں کی تجارت حرام انسان کے سفلی جذبات کو شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام بس باقی میدان کھلا ہے محنت کرو جد و جود کرو کماؤ جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکاة لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے عجب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو نمائی ہو تو فری ایکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے نہ جائیں گے تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے زکاة کیا ہے ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام ہے لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں سورہ نور سورہ احزاب بہت مفصل سورہ نساء اور آئیلی قوانین پر تو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مسلس کا اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع تین چار رکوع تو سورہ بقرہ میں ہیں پھر سورہ نساء میں ہے سورہ مائدہ میں ہے پھر سورہ نور میں ہے سورہ احزاب میں ہے سورہ مجادلہ میں ہے سورہ طلاق میں ہے سورہ تحریم میں ہے یہ آئیلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑک بنیاد تو یہی ہے اگر اسی بنیاد میں خرابی آگئی تو خشت اول چونہد میمار کج تا سوریہ میرہ ودیر کب دیوار کج اگر پہلی ایٹ جو ہے دیوار کی تیڑی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ اوپر تیڑ جائے گا آخر تک اس لئے آئیلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اب دوسرا لکتہ دیکھئے اسلام کے معاشرت نظام کا جو اصل الاصول ہے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں کوئی ارزل نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی وہ ہوگی ایکوارڈ کریکٹرز کی وجہ سے جو آپ نے حاصل کیا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا آپ کی ایک عزت ہو جائے گی آپ میں تقوی زیادہ ہے خدا ترسی زیادہ ہے آپ کی عزت کی جائے گی آپ خادم خلق ہیں آپ کی عزت کی جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں ایکوارڈ ہیں بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں کوئی انسان نیچا نہیں یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا اور یہ سمجھ یہ کہ پورے عالم انسانیت کے لیے میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی یا ایوہ الناس یا ایوہ لذین آمنو نہیں کہہ لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تخصیم کر دیا تمہاری رنگتیں مختلف ہیں تمہارے ناک نقشیں مختلف ہیں تمہاری بولیاں مختلف ہیں جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُ یہ صرف تعرف کے لیے ہے یہ کوئی میار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے فلا نسل جو ہے اونچی ہے فلا نسل نیچی ہے گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں پیداشی طور پر تمام انسان بلکل مسابع ہیں اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے آپ جس معاشرے میں ہیں یہاں پیداشی طور پر برہمن اونچا ہے شدر تو نیچا ہے بیسے کوشش ہو رہی ہے معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوششیں امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہیں قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے دربیان ڈلی طور پر منافرت ہے ڈلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا قانون تو آپ کے ظاہر پر مکمرانی کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی ہے اور ان کے ہاں ڈسکرمنیشن بلکل ختم ہے قانون بہت بڑا جرم ہے پھر بھی حالات کیا ہیں اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا ایفرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائدات کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤنشپس الہدہ آباد کر لیتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے کونسا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے ہیں آپ کو یہی رہنا پڑے گا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ ایفرو امریکنز کے قبضے میں مالٹی مور میں چلے جائیے واشنگٹن میں چلے جائیے لاؤس انجلس میں چلے جائیے جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ ایفرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لیاں گوروں تو یہ صورتحال اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگو تم میں کوئی بنیادی طور پر پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے نہ کوئی آلہ ہے نہ ادنہ ہے اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی بزید حضور کی حجت الوضاء کے ختمے سے لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأسود على احمرا ولا لأحمرا على اسودا اللہ بالتقوی کلکم منو آدم و آدم من تراب کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضلت حاصل نہیں حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں نطق تو ہمارے پاس ہے بات ہم کر سکتے ہیں خطیب ہمارے ہیں باقی دنیا تو عجمی ہے گونگے ہیں یہ لوگ عجم کے معنی کیا گونگے ہیں جو حضور نے کہا لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین عجمی کو بھی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت نہیں ولا لأحمرا على اسودا کسی سرخ روح کو سفید اور سرخ رنگت پالے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضلت نہیں نہ کسی سیاہ فام کو کسی گوڑے پر کوئی فضلت ہے میں نے شروع میں جب یہ میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں امریکہ میں جا کے بھیج کھلا وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں یہ تو کچھے ہیں پکے ہوئے ہی نہیں ابھی مضاق اڑاتے ہیں ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شرید مضاق اڑتا ہے تو حضور نے تو کہا تھا چودہ سو برس پہلے لَوَلَا لِفَضْلِمْ لِأَسْفَدَ عَلَى أَحْمَرَا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْفَدَا کسی گوھرے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گوھرے پر کوئی فضیرت کُلْ لَوْكُمْ بَنُوا آدم تم سب کے سب آدم کی نسل ہو وَآدمُ مِن تُرَاب اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ السلام یہ جو نکتہ میں اتنے احتمام سے بیان کر رہا ہوں اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی نام سنا ہوگا آپ نے وہ زیادہ مرشور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جبکہ عروج ہونے والا تھا تو باواقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے سائنٹیفک فکشن کہانیاں لکھنا افسانے لکھنا سائنس ہی بنیاد ہوگا لیکن تاغیخِ عالم پر بھی ان کی دو کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی امدہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایس شارٹ ہسٹری آف ڈی ورلڈ اور دوسری ہے ایک انسائز ہسٹری آف ڈی ورلڈ کنسائز ہسٹری آف ڈی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے شاتی میں رسول جیسے آج رشنی ہے یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نصرین ہے یا ایک اور بھی اٹھ کر آگئی ہے اب جس طرح وہ کھیچڑ اچھالتے ہیں جس طرح وہ حملے کرتے ہیں رقیق حملے کرتے ہیں ایسے ہی ایچ جی ورلڈ نے بھی کیے ہیں یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے حضور کا دشمن ہے اور عربی کے کہاوت یہ ہے دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کریں بلکہ وہ ناتے پڑھتے ہوئے غلوب بھی کر جائیں گے کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے دوست نہیں ہے عقیدت مند نہیں ہے لیکن جو چپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر اس کے آخر میں آکر خطبہ حجت الودا کا یہ حوالہ اس نے دیا لا فضل لعربی على عجمین ولا لعجمین على عربی ولا لأسود على احمرا ولا لأعمرا على اصود الا بالتقوی اور اس کے بعد جو اس کا رییکشن ہے اس پر جو تفسرہ تھا تھا کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں معلومتہ گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اگزیک الفاظ یہ تھے اس کے although the sermons of human equality fraternity and freedom were said before also and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in human history established a society based on these principles کہ اگرچہ انسانی نساوات اخوت اور حریت کے وعث تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری جیزت اف نظرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی وعث تو بہت ہیں لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا اچھا اب آئیے اس کی اہمیت پر اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی معنی نہیں جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی آج کوئی دجال صاحب جو ہیں واشنگن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضہ یہ ہے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی ریاست ہیں نیشن سٹیٹس وغیرہ یہ تو لڑتی بڑتی رہیں گی اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اس نے اس پر چڑھائی کر دی تو ایک کوئی عالمی ریاست گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں انسانوں کو جوڑے کیسے ہیں وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہیں کٹے ہوئے ہیں رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہیں بہت ہے انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک دوری میں پیرونے والی شئے کونسی ہے کونسی دوری ہے دیکھئے انہی حالات کا تقاضہ تھا لیگ آف ڈیشنز قائم ہوئی تھی دیکھیں چونکہ سارے فاصلے جو ہیں خارج میں کم ہوئے ہیں دلوں کے فاصلے جوں کہ تو برقرار ہے ناکام ہو گئی ختم ہو گئی اقبال نے اس کی موت کی پیشنگوئی کی تھی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے کسی طرح لیگ آف ڈیشنز باقی رہ جائے ختم ہو گئی اب یونائٹیڈ نیشنز ہیں بلفیل ختم ہو چکی سپر پاورز کے مفادات کے تحت اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے بائی پاس کیا دفع ہو جاؤ ہمیں کوئی حیثی زمریت نہیں تمہاری تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے یونائٹیڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے یہ عراق پر حملے کے ساتھ جی ہے اس کا دم جو ہے عالم نظار شروع ہو چکا ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فین فیل ہو جائے گا ادارہ ختم ہو جائے گا پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ اٹل جائے وہاں دعا ہو رہی ہے کہ ابھی یہ برقرار رہے اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں ایک وحدتِ الٰہ وحدتِ خالق تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ اب ایولیوشن کے تیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے کوئی ایک خالق ہے تو نہیں مان سکتا نمبر دو تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو یا ایوہ ناس انہا خلقناکن اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا وحدتِ خالق وحدتِ الٰہ اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں ہندی ہوں چینی ہوں پاکستانی ہوں ایرانی ہوں امریکی ہوں کالے ہوں گورے ہوں پیلے ہوں سب اللہ کی مخلوق اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے ایک کالِ حبشی کو جس کے گنگر یا لبالد تھے ہونٹ موٹے موٹے تھے شین ادا نہیں کر سکتا تھا اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا اسہدو کہتا تھا بلال اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلس تھے اپنی کرشیت پر فخر اپنے خاندال پر فخر اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر سیدنا بلال سیدنا بلال حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہیں پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں پھر یہ کہ وحدتِ آدم و حوہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ نَمْبَرْ ایک مِنْ ذَكَرٍ وَاِنْسَا ایک برد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو ایک تو اخوتِ دینی ہے اخوتِ اسلامی ہے وہ تو بڑی ہونچی بات ہے اخوتِ انسانی تمام انسان اب آپ فرمائیے حضرتِ حوہ کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گی والدہ کی رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں دادی کے اس پر جائیے تو وہ بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی اس سے آگے جائیے اس سے آگے جائیے سب جا کر آدم اور حوہ پر جمع ہو جائیں گے تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نو انسانی جمع ہو ایک وحدت ہو جائے وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد پر تہہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لئے کوئی بنیاد نہیں اچھا اس میں میں ایک ذرا زمنی بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ساتھی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں مرد ہونچا اور عورت نیچی نہیں ہے شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہیومن بینگ وہ بھی ہیومن بینگ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا آپ کو سناوں سورہ عالمدان کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدہ لگا رہا ہے ایمان کی ندہ لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آجا تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے ہیں اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَالَبْرَارِ اور اپنے نیکوں کاربندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کی جو ربنا وَعَاتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اور یہ یہ نعمتیں ہوگی ہمیں وہ سب کچھ دی جو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ تُو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دیں اب اس کا جواب سنیے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي لَا عُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ان کی رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِنْ زَكَرِنْ عَوْنْسَا خَوْ مَرْدُوْقَ عَوْرَتْ بَعْدُوْكُمْ نِمْبَعْز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحموں میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی کدھر سے آ جائے گی بعض حکم میں بعض ایک دوسرے میں سے ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی تو حجرت صرف مردوں تو ننن تو نہیں کی عورتوں نے بھی کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي اور جنہیں میری راہ میں عیضہ پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید ترین ٹورچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا وَقَاتَلُوا وَقَتَلُوا پھر انہوں نے قتال بھی کیا لاکرابیں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے ہیں قتال سے میں نے ارس کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا جاتی نہیں تھی مرہم پٹی ان کے ذمہ آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکن جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبستوں کرنا ہے کھانے کب جو ہے راشن کا وہ وہ کرتے تھے تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں سنیے دوبارہ الفاظ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْسَا بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں لازمًا دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو وَلَوْ اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِلِحَارِ اور انہیں لازمًا داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیان بہتی ہوں گی سوابًا من عند اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِندَهُ اُسْنُ السواب اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے مساواتِ مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے وہ سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو مرد کم آئے گا نیکی وہ اس کے لیے ہیں جو عورت نیکی کم آئے گی وہ اس کے لیے ہیں انڈیویجویلٹی ہے فریڈم ہے فریڈم آف ویل ہے مساوی ہے اور اسی لیے میں نے یہ جو آیتیں دیکھئے اس میں دس اوصاف میں مردوں اور عورتوں کو برابر برابر عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب ایک مجمعہ ہے مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں تو مذکر میں خطاب ہوگا مؤنس کے سیغے سے خطاب نہیں ہوگا وہ تابع ہیں ساتھ ہی آ جائیں گے لیکن یہ آیت دیکھئے کتنی طویل ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یقیناً فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ اور صاحبِ ایمان مرد اور صاحبِ ایمان عورتیں وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اور فروطنی اختیار کرنے والے مرد اور فروطنی اختیار کرنے والی عورتیں وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقَاتِ اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں وَالْصَابِرِينَ وَالْصَابِرَاتِ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والسائمین والسائمات اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہوں والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْنًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے تیار کیا ہوا ہے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور عجرِ عظیم ملے گا یہ ہے وہ تصورِ مساواتِ مردوسن کوئی اوچھا نہیں کوئی نیچھا نہیں البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہے اب وہ برابر نہیں رہے اس لیے کہ گھر بنانا ہے خاندان کی بنا ڈالنی ہے ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوشن فیملی ہے اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے آئی جی ایک ہوگا ڈی آئی جی چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں کوئی فرم ہے میلنجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا آپ سو ڈائریکٹر رکھ لیں میلنجنگ ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے کوئی کاروبار چلی نہیں سکتا تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو آج اس کا مزہ چک رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا آج وہ شادی کرتے ہی نہیں مرد شادی نہیں کرتے کیوں کریں قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دورت کا نسط دینا پڑے گا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد مرد کی ضرورت عورت ہے لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو خواہو پیو میں شادی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں we are living together بس we are not married we are living together بچے بھی ہو رہے ہیں یہ کلنٹن کا تین چار سال پہلے صدر تھا وہ تو اس کا جو آیا تھا state of the union address سال میں ایک دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے پوری قوم کو خطاب کرتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس کی الفاظ حرامزادہ نہیں اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا کیا کہا born without any wedlock ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں حرامزادہ کسے کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرامزادہ ان کا کہنا یہ ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہہ کا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا اس سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق ذن و شو قائم کر لیا تو یہ تو حرام کام ہوا سے نہ ہوا تو ولد الزنا ہے بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹھ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیئے اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں میں نے بارحق آیا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ میں ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی جان تو کیا دیا نہیں تھی کسی کے نقصید تک نہیں پھوٹی وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا اور زیاؤ الحق صاحب گیارہ سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا قوانین جو کے دور ہے یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کوٹ قائم کی اور کچھ خسنے کا ذن میرے بارے میں ہو گیا تھا مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی میں نے کہا نہیں جناب میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں کبھی میدانوں میں گیا ہی نہیں حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں ثانیا اصل حکومت فوج کی ہے آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا اور علام ہم پر آئے گا یہ ناکام ہو گا اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزارات تھے اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا یہ کوئی کام نہیں کر سکے بھئی کام تم کر لے دو تو کرے تم تو کہتے میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے یہ تو فوج کو رادی رکھنا ہے بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ یہ ہے دو جولائی سن بیاسی کی بات میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کٹی کل یہ پھر رہے ہیں اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا ان کی پیشانی پر محراب تھا میں نے سوچا یہ ناراض ہوں نہیں ہوا وہ اس معاملے میں بہت تھڑے آدمی تھے بہت متحمل مزاج کہلے کیوں کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈل شیعت کوٹ بنائی اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے تقی عثمانی کس کا چوہیس ہے آپ کا پیر کرم شاہ کس کا چوہیس ہے آپ کا ملی غلام علی کس کا چوہیس ہے آپ کا اور اس کوٹ کے بھی ہاتھ بانگ دیئے ویسے تو یہ دو بیڑیاں پہنائی تھی اور دو ہتھکڑیاں لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا ہے آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ کیا یہ تو انگریز میں نہیں چھیڑے تھے ہمارے اور بھارت کا مسلمان راج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو ملکر حدیث تھا اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی برکزی بیک میں وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان مقابانین بنائے اور میں نے کہا زیاؤ لقصہ کہ وہ بھی زندہ ہے ابھی زندہ تھے وہ وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سلمت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے میں خوش گا میں نے کہ اگر آپ کا سوچ کا انداز یہ تو یہ میرا اشتیفہ حاضر ہے میں آپ کی شورہ میں نہیں بیٹھ سکتا اشتیفہ دیکھ کر آگے میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا کیپشن یہ تھا اخبار میں امامت گیدرنگ آف بمبئی مسلم مامت اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی سب کچھ ہوا پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے کہ نہیں اور صرف گھٹنے نہیں ٹیک راجیو کی یہ تقریر لوگ سبا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی متعلہ نہیں کیا تھا اب اس مسئلے پر متعلہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے کسی مذہب نے نہیں دیئے یہ بات ہے جو اسے مرنی پڑی لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا اسی لئے فرمایا گیا مرد حاکم ہے عورتوں پر نیک بی بی ہمو ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی جاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں بیوی دلیل سے سمجھا لے اپیل سے سمجھا لے جس طرح بھی سمجھا لے من والے ٹھیک ہے اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑھے گی فَسْصَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُن وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا قانِتیون ابل قانِتَات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں تو نیک بی بی تو وہ ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرہ پڑھا تھا وہ جو ابلیس نے کہا کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکار آشار پیغمبر کہیں زمانے کے تقاضہ یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج مشت کو خطرہ ہے آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے باسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے تو وہ ڈڑتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا اس لیے اتنے خوف صدا ہیں جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ ہے اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادو کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے میں کون پچھاڑے گا اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے ملک کا دیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے نانفقے کی فرامی مردوں کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے عورت کا کام ہے گھر میں رہے شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے اب اگر دن بھر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا کچھ اور ہوگا تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے مرد کا بھی یہی حشر ہے دھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا لڑیں گے لیکن گھر میں رہی ہو عورت پھر بچے آ جاتے ہیں ایک بجے آگئے ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں یہ بچے کیا کریں گے کس قسم کے تجربات کریں گے یہ سارا بیڑا خرق ہو رہا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا کہتے ہیں مجبوری ہے آپ اپنے سٹینڈر اور ہلیوینگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضہ پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکیڑ لیجے کمانا شہر کا کام ہے بیوی کا نہیں اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشر تی نظام دو حصوں پر مشتمل ہے حافظ ناموس زن ایک تو عورت کی اسمت و عفت کی حفاظت مرد آزمان مرد کے اوپر چیلنج ہے بھاری بوجت میں اٹھانے ہیں مرد آزمان مرد آفری بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہیں اور گھر میں رہے اور آج بھی امریکہ میں جو سٹیٹ مومز کہلاتی ہیں وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے مجھے بتایا جاتا کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے گی مرد ایک گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سٹر کے پاس چلڈرن کیر کے پاس بھیجے گی پہنچائے گی پھر اپنے آفیس جائے گی شام کو آفیس سے نکلے گی وہاں سے بچے کو لگی پھر گھر آئے گی مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر دونوں بوجھ ڈال دیئے اس پر حمل بھی وہ اٹھائے ولادت کی سختی بھی سہے اور معاشقہ بوجھ بھی ڈالو اس پر واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے ایک تو اسے کھلونا بنا لیا ہے عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تحزیب کو کیا ہوا ہے عورت ننگی برد پورا لباس پہنے ہوئے پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے اور عورت ننگی ہے اور شدید سترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارہ نہیں کرتی طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا مرد دے سکتا ہے طلاق عورت لے سکتی ہے دے نہیں سکتی لے گی تو خلا کہلائے گی یا عدالت میں جا کر ثابت کرے یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیبلی ہوں گودر میان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نبا نہیں ہو سکتا خود طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چرچنی ہوتی ہے اس چرچنے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے اسے طلاق کا حق نہیں دیا مرد کو حق حاصل ہے ہاں اگر نہ حق طلاق دے گا اللہ کیاں پکڑا جائے گا یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کی حقوق یہ بھی خاندان کی جڑ کھوڑنے کے مترادی ہے اچھا بیٹے اور بیٹی میں وراست کا فرق ہے کیوں بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے لڑکے کو لڑکی کی ہے دوروں کی ضرورت تو برابر ہے لڑکا بہر دے اور لڑکی لے کیوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے حافظ ناموسزل مرد عظمان مرد کی ذمہ داری ہے ہم نے اسی زمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی شادی بیعہ کے زمن میں یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بھائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک میں اسی لاکھ خرچ ہوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا خاتہ کھل گیا جو یہ پیسے لے جائیے صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نہیں جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا تاکیہ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے ملکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو ادو علیہ بن نواجی اپنے داتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقینا یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی ہمیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقینا باہر سے آئیوے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمیرے جڑ سے کٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حاضم نکاح وجعلوہ فی المساجد نکاح کا علان عام کیا کرو مسجدوں میں منقض کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح تبجیو دلائے حدیث ہے ہاں میں ملتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقض کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی بارات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا غریب پہلے بیس تیس روپے بلتے تھے اب دو سو تین سو چار سو بلتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پردہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر اولو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زباہ کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے ایس آئی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر اڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں تو ان سے مرک پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کریں اس پر باقاعدہ آدیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو گوشتو اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا داہر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی بھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعوے میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب بھر سے نکل رہی ہے کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے باقے پر کوئی جہز اسلام میں نہیں پتعن نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہز کو جہز کیا لیا گیا وہ جہز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کرنا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطنور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جہیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو جس کا تذکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضیت رہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانک بات ہے آپ کو بت فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال پوست کے تمہارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دوگے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مرد پلاو کھلا رہا وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت وڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف میں نے سنا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ میوات میں جو مسلمان تھے جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے اور اس اب شادی کرنی ہے اچھا مول بیجی کو بلالو بول پڑھا دیں یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی یہ تو سنجھ میں نہیں آئی پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوالو اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے ساتھ چکر لگائیں تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس واللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے لیکن یہ مجھے سنایا ہے باز لوگوں نے یہ وہاں ہوتا تھا اتمنان نہیں ہوتا تھا یہ بول بول کہنے سے بات ہو گئی بار حال اب میں آرہا ہوں تیسرے موضوع پر اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپ اس میں مرکوز ہو شوہر کی بیوی پر بیوی کی شوہر پر ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھب گئی وہی خواب میں آئے گی اپنی بیوی کے طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور یہ چیز وہ بانڈ آف لف جو ہے جنسی آوارگی نہ ہو عورت کو چھپا کر رکھا جائے وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی مستورات پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے روی کو روکنے کے لئے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر رہے ہیں یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہیں بھائیوں کی اور باپ کی پشت بنائی حاصل ہے اسے وہ اس کی عصبت و عفت کے محافظ ہیں یا وہ شوہر کے گھر میں آگئی ہے تو وقر نہ فی بیوت کن نہ اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ تو وہ ایک قلعے کے اندر منافقت سب سے بڑی کیا ہے ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ باوہ آدم ہے جدید نفسیات کا اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے مرد میں عورت کے لیے عورت میں مرد کے لیے لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن وہ اقدام نہیں کرتی آگے نہیں بڑھتی مرد اقدام کرتا آگے بڑھتا یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے ہجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے آگ بڑھ کے گی اسلام نے پورا نظام اس کا معاشر تھی ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں بہت بڑا پردہ جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں اسلامی معاشرہ سیگری گیٹڈ ہے مخلوط معاشرہ نہیں عورتوں کا اپنا دائرہ ایک مردوں کا اپنا ہے کما کر لانا مرد کا کام ہے عورت کام نہیں ہے وہ گھر میں خوش اسنوبی کے ساتھ رہے اچھے انداز میں پکائے شوہر کا استقبال مسکراہ ہٹ کے ساتھ کرے جب وہ گھر واپس آرہا کام کرے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور اس ادبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے present یہ مردوں کے حوالے اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے مستقبل اگلی نسل اس کی صحیح تربیت ہوگی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا بوتل کا دودھ ڈبے کا جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب دودھ نہ پلانا ہے سب سے بڑا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی آپ آنکھوں پر ایک سال تک پٹی باندھیں رکھئے آپ کی بینائی زائل ہو جائے کیا کرنا پھر اب اس کا آپ یہاں پر پلاستر چڑھا دیجئے ایک سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا اب نہیں آپ کھول دیجئے پلاستر وہ ہلے گئے جی تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادران را اسوے کامل بطول حضرت فاطمہ زہرہ ناؤں کے لئے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آسیہ گردان لب قرآن سرا وہ چکی پیس تھی اور زبان سے قرآن پڑتی جاتی تھی اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوئے دودھ پی رہا ہے اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے اس کی کیا تاثیر ہوگی بطول باش و پنہ شوازی اسر کہ در آغوش شبیر بگیری اے مسلمان عورت بطول بن جا زہرہ بن جا اور اس اسر سے پنہ ہو جا چھپ جا علیدہ ہو جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا یہ پہلا ہے ہجاب segregation of sexes میں نے زیاؤلق صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ شمولیت کی میں نے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقید بھی کرتا ہوں جیسے انگریزی کا معاورہ write from the horse's mouth تو write into the horse's ears کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا شراب بند کر دی اچھا کام کیا دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیان اسی ہیں چلی برداشت کریں لیکن یہ air hostesses جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں نے کہ آپ عورت کو نہیں جاتے حج کے لیے حالان کہ وہ دیڑ عمر کی ہوتی ہیں ہم عمر بوڑی ہوتی ہیں ہمارے جوانی میں کون کرتا ہے حج بہت شاس یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاواز موٹرا انڈونیشیا ملائیشیا وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج ہمارے ہاں تو بڑڈے ٹھیڑے گئے ہوئے ہوتے اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے یہ واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش چپ میں نے کہ یہ ناشتے کی ٹری اور کھانے کی ٹری مرد نہیں رکھ سکتے سام میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکال پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی گورنر سندh کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلیویزن کے اوپر سامنے آنا بند کیا جائے نے کہ ٹھیک ہے بدع اسلام غریبا ویسعود وکما بدع فتوب والی غرباء اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں سبھی پہچاننے والے لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو گئے میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی میں نے کہا کارٹنج انڈسٹری کا انتظام کرو دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا کرخندار یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا کرخندار چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی کئی بٹن بن رہے کئی بکسوے بن رہے کئی نکریں سل رہی کئی پینتے سل رہے کمیزیں صبح کے وقت ترک آیا خام مال دے گیا شام کو آیا تیار مال لے گیا اور اپنا گھر سے نکلی نہ باہر گئی کچھ نہیں اور کام کیا کمالی کارٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناو انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکے کرو عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد عورتیں مریض عورتیں ڈاکٹر عورتیں مریض عورتیں نرسز مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے کیا میل نرسز نہیں ہوتے اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں جو جاتے ہیں مہاز کے اوپر انہیں کوئی عورت نرس جاتی ہے میل نرسز جاتے حالان کہ سب سے زیادہ نرسز کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کسی کا بازو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی پیٹ میں آکر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگا آیا تڑیا باہر نکلی ہوئی ہیں تو نرس سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی میل ہوتے سیگری گیشن سیگری گیشن سیگری گیشن یہ آگ اور پانی کا ملاب درست نہیں ہے تو بڑا سب سے بڑا دوسرا پردہ دوسرا قلعہ گھر کی چار دیواری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُجَلْ جَاہِلِيَتِ الْعُولَى قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ دن جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی اس کو ہمارے موڈرل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج متحرات کے لیے تھا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی دیکھئے ایک نکتہ یہ شاید پہلے کبھی آپ کے دن میں نہ آیا ہو ازواج متحرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَةِ الْغُلَىٰ اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت امدہ نمونہ ہے اور یہ موجزہ ہے مردوں کی ہر حیثیت کے لئے عصوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ امام کے لئے آپ کا عصوہ ہے کہ نہیں کے لئے ہے کہ نہیں سب سے بڑا کام تو آپ کا تولیلی تھا مذکی اور مربی کے لئے ہے کہ نہیں باپ کے لئے ہے یا نہیں شوہر کے لئے ہے یا نہیں سپہ سالار کے لئے ہے یا نہیں قاضی القزات کے لئے ہے یا نہیں مرد کی ہر حیثیت کے لئے عصوہ ہے آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لئے تو حضور نسوانی بن سکتے یہ خلا ہے مرد کے لئے کامل عصوہ عورت کے لئے بھی عصوہ لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لئے عصوہ نہیں اس خلا کو پر کیا ازواج متحرات سے اے محمد کی بیوی یہ تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو پھر جو آکام دیئے گئے ہیں وہ سب کے لئے ہیں لیکن اس میں charity begins at home گھر سے شروع کرو سب سے پہلے خواتین حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہو اور اے مسلمانوں اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگ نہیں ہو تو ہجاب کے پیچھے سے مانگو رود حافظ نامو سے ظلم مقصد کیا ہے عورت کی عزت عورت کی عصمت عورت کی عفت کی حفاظت تیسرا جسے ہم سطر کہتے ہیں عورت گھر میں بھی ہے گھر میں ہے اور وہاں صرف محرم آئیں گے نامحرم نہیں آئیں گے محرموں کہ اتنی لمبی لسٹ دیگی ہے اللہ نے کس لیے دی ہے کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے ایک ایک لفظ گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھ جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے غالب نے تو تعلی کی ہے اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے گھر کے اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے دماد کو دے دی ہے کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو دماد دھر میں آسکتا ہے اور نہیں آسکتا سالیس سے اس کا پردہ پردہ دیور سے بھابی کا پردہ ہے چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے چچا سے پردہ نہیں ہے مامو سے پردہ نہیں ہے چچا زاد پردہ ہے مامو زاد پردہ ہے خالہ زاد پردہ ہے پوپی زاد پردہ ہے یہ سارے آقام کس لیے دیئے گئے گھر کے اندر بھی سطر اور نگاہ نیچی مولانا حبید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لی ازواج کا و بناتے کا و نسائل مومنین یدنین علیہ من جلابی جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر کوئی عرموں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں گھر میں ان کے ایک دپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے خمار خمور ہنہ کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے اب بات آگے بڑھ رہی اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ یہ تو ساری بات ہی حضواج متحرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ عصوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے یہ جو گھونگڑ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پڑتا سطر کی تحت تک ہے سطر آپ نے اور اس میں بھی کیسے احکام دیئے گئے لباس وہ پہنے جو ڈھیلا ہو تنگ نہ ہو ٹائٹ نہ ہو تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے اور اس پر اضافہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی روڑنیوں کے یہ خمار آگیا جو روڑنی ہوتی ہے اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے ہرتا تو ہے لیکن وضرب نہ خمور ہنہ خمار کی جمع خمر سورہ عذاب میں آیا جلا بیب جلباب کی جمع وہ پڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی لیکن یہ کہ یہاں پر خمور ہنہ خمار کہتے اوڑنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے ایڈیشنل کورنگ اس کے باوجود بھی نگاہ نیچی رکھو باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر وہ بھی مرد ہے بھائی کی نگاہ نہ پڑے اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اہل ایمان عورت تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور آج انسس جو ہے باپ کا بیٹی سے ملووث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملووث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان یہ اس قدر پھیل چکا ہے امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں سب سے مہنگی دوائیاں دماغ امراضی کی ہیں اور وہ سائیک ریٹس کہتے ہیں کہ انسس جو ہے حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے ہوتا ہے طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا شوق تو ہوتا ہے دماغی تواز ان کو بیٹھتے ہیں یہ ہے تین پردے ہیں مسلمان عورت کی جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلاع ہوا ہے اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ گرک ہو چکا ہے ان کی تہذیب ختم ہو چکی تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس خاندالی نظام ختم ہو چکا ہے بوڑے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے در پھیک دیا اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے بس یہاں تک نوپت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے اب وہ بھی نہیں خاندالی نظام کیسے قوی ہوگا لڑکا ایک خاص عمر کہو جاؤ نکلو گھر سے اب جاؤ اپنی قوائی کرو اور میں اٹھا کر پھیکیں گے آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں تو معاشرتی نظام میں نے آپ سے ارس کیا پہلا اصول کیا تھا تمام انسان مساوی اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی شاتی میں رسول ایج جی ویلز کی اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی جو تادہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ سنایا جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایج جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے نکال دیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ آپ جدید کو ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں نہ ملے تو آپ سمجھے کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے جائیں اور دیکھئے جو حضور کا چپٹر ہے کھول کر پڑی ہے آپ کو مل جائے گا جملہ جملہ سرمان اور یہ مصابات انسانی مرد اور عوض درمیان بھی ہے فرق انتظامی ہے سنوٹ کر دیجئے ایک دفتر میں ایک افسر ہے ایک کلرک ہے ایک چپٹراسی ہے بحیثیت انسان برابر ہیں اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں چپٹراسی کے کیا ہیں کلرک کے کیا ہیں حالانکہ اے سٹیزن آف سٹیٹ برابر ہیں ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے کیا آفیسر کے چار ایک ووٹ برابر ہیں اے سٹیزن دیسٹیٹ دیار ایکول لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے حالانکہ اس سے زیادہ لوجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی انسٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا وزیر دس رکھ لے پرائم منسٹر تو دو نہیں ہو سکتے پرائم منسٹر ایک ہوگا نائب صدر دس رکھ لے صدر تو ایک ہی ہوگا انتظامی ہے یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے مرد اور عورت مسابی ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے دجالی فتنہ جو ہے دجال اکبر جب آئے گا آئے گا ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک علیدہ ایشو ہو جائے گا دجالی فتنہ آ چکا ہے جیسے حضور نے ایک برتبہ رمضان مبارک قیامت سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا خطبہ کیا تھا یا ایوہ ناس قد اظل لکم شہر عظیم شہر مبارک اے لوگو تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ سگن ہو گیا ہے آیا تو نہیں ابھی شعبان کا دن سایہ آ گیا ہے یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا دجالیت پوری آ چکی اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں تین لحاف جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا اب تو بہت کم ہو گئے ملیریا تو جو سردی چڑھتی تھی کپ کپی ہوتی تھی ایک رضائی ڈال دیجئے دوسری ڈال دیجئے تیسری ڈال دیجئے تو تین رضائیاں یا تین لحاف گلوب کے گلد لپٹ گئے دجالیت کے تین شیڈ سب سے اوپر سیکلرزم سیاست سے ریاست سے سیاسی نظام سے معاشرت نظام سے عدالت نظام سے قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق آج پوری دنیا میں سیکلرزم ہے تمام مسلمان ممالک میں سیکلرزم ہے یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں یہ 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 یہودیوں کی ایجاد ہے یہودیوں نے امریکہ کا ون ڈالر بل ون ڈالر کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے بینکرز تو وہ ہی تھے نا اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے امریکی حکومت ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے بینکو کی اور بینک یہودیوں کے اس آپ نے کبھی دیکھا ہو ون ڈالر بل احرام مصر کی تصفیر بنی کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے اوپر ایک آنکھ بنی ہو یہ دجال کی وہ ایک آنکھ کانی نیچے کیا لکھا ہے آرڈس نو سیکلورم نیو سیکلور آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں یہ پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے لغ نفاذ نکلے تھے اس کے باپ کی زبان سے جو موجودہ بش ہے بش سینئر نے اب دنیا میں نیو ورل آرڈر قائم ہوگا اصل میں وہ کس کا خیال ہے یہود کا ہے اور جیو ہے بلکو ایک منورٹی منیوٹ منورٹی کل دنیا تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے یہ سیکلرزم اس لیے یہودیوں کی اجاد ہے پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں پروٹیسٹن مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں سود کی اجادت لینے والے یہودی ہیں ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں ہر طرح کا سود حرام تھا یویری بھی اور کمرشل انٹریسٹ بھی دونوں حرام تھے یہ لیا گیا ہے اجادت کیلون کے ذریعے سے کتاب لکھ وا کر اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس بغاوت کی پوپ کے خلاف وہ انگلستان تھا چرچ آف انگلینڈ علیدہ ہو گیا پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں پروٹیسٹن ملک بن گیا پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائن ہوا ہے اور شاید بن آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تین برس تھا کہ فرنگ کی رگ جہاں پنجے یہود میں اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا برطانیہ اب فرنگ کا امام کون ہے امریکہ اور اس کی رگ جہاں پنجے یہود میں امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا تو نمبر ایک تو سیکلرزم ایک لحاف ہے نمبر دو سود جوا ملشیات کی ٹرین اور سیکس کو ایکسپلائٹ ہر اشتہار میں عورت ہے اللہ کے بدو سوچ ہوئی کیا ہو رہا ہے عورت کے فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی وہ بھی بیٹھے نظر آئے گی کوئی شئے کوئی شئے کسی شئے کا اشتہار عورت ہوگی عورت انٹریسٹ جوا فہاشی اور اس کی بنا پر آمد نہیں اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں دجالیت کے دو لحاف ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے آئیلی قوانین ہے معاشرتی نظام ہے سیگریگیشن آف سیکسز ہے سطر کے احکام ہیں ہجاب کے احکام اس سب سے نیچے ابھی اس سطح پر مغربت و بربادی آ چکی لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے کچھ شرب و حیاء کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے کوئی عصبت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے عصبت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے یہ ویلیوز ابھی ہیں ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فورا والدین کہا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا يَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے فیشنا کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ نے ایک سنوک کروگے اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کہا سورہ لقمان میں اشکر لی ولی والدین شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھا پے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں انہیں کبھی اف تک نہ کہنا دل نہ توڑنا ان کا چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا کندے جھکا کر بات کر ادب سے گفتگو کر کر اپنے کندوں کو جھکا کر رکھ پھر پھر کہنا اللہ سے دعا کر رب برحم ہما کما رب بیان صغیرہ پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا تو خاندان کے رضام کو مستحکم کرنے کے لئے تین دائمینشن ہیں جسے ایک کمرہ ہے پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن گئے ہیں اولاد آگئی سیکنڈ ڈائمینشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور مہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحکم یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ رجال و قوامون آل النساء سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹکر کہنا چاہیے یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں کسی ادارے کے دو سربرا برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَنَ عَلَىٰ وَهْنِن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن عَلِشْكُرْلِي وَلِي وَالِدَيْكُ اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کمزوری تو ہو رہی ہے اس کا خون چوس رہا ہے اندر جونک جونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا اور سب ماں کو تو اتنی نریشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پرگنسی میں اس کے لئے ضروری نریشمنٹ فراؤ کر دیں وَحَنَن وہ جونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چپٹ گئی لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف ہے اچھی چیز ہے یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائق رکھا اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے تو آج کیا سازش چل رہی ہے ویسط لا ہوا ہے ایست کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کر دے پہلے کانفرنس ہوئی تھی عالمی کانفرنس ویمن لب ویمن فریڈم کی کانفرنس کائرو میں کائرا میں پھر ہوئی بیجنگ میں بیجنگ کائرو اور پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس بیجنگ کانفرنس کے پانچ سال بعد یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی اور ان سب کا مقصد کیا ہے پروسٹیچوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے یہ بھی محنت ہے نا ایک مزدور اپنے جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے ویج لے رہا ہے ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے لے رہی ہے اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا سیکس ورکر سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے باعزت ہوں گے ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر ہمو سیکس ویلیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیجیوٹ قرار دیا جائے یہ اب نارمل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں سویڈل میں تو بہت پہلے سے تھا برطانیہ میں تھا ہمو سیکس دو مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک شہر ہے اور ایک بیوی ہے اور ریجسٹر ہو رہی سے شروع ہوئی ہے جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے نمبر تین طلاق اور وراست میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے جب عورت چاہے طلاق دے یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے سوشل انجنیرنگ پروگرام آف دی یونائیٹی نیشن آرگنائز ایشن یہ نیو انجنیرنگ ہے معاشرے کو جیسے کہا رومی نے گفت رومی ہر بنائے کھنا کا بادا کنن تم ندانی اولا تعمیر را ویران کنن رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے یہ نئی سوشائیٹی کی انجنیرنگ کیسے ہوگی جب تک پرانی سوشائیٹی ختم نہ ہو عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجنیرنگ پروگرام یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی اگرچہ عالم اسلام کی اکثر اور بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے لیکن ابھی نچلی سطح پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں کچھ شرم و حیاء کی قدر و قیمت ہے عصمت و عفت کی قدر و قیمت ہے اور اصل میں یہ یہ یہودی پروگرام ہے تمام انسانوں کو حیوان بنا دو اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو گوئمز اور جنٹائلز یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے یہ تورات کی باتیں نہیں جو ببت رہا ہوں ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لی جی اس میں لکھا ہے جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں باقی سب یہ حیوان ہیں انسانی شکل میں اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے گھوڑے کو دنیا مزدور بن جائے انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ ہیوانوں کی طرح کام کریں البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے باقی ملائی ہم خسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو ارز کر دوں وہ کلونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور دچ کہیں پہنچ گئے تھے انڈونیشیا سماترا جاوہ اور کہیں فرانسیسی آگئے تھے شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا یہ تھا ڈائریکٹ کلونیلزم اب اس میں ہوتا کیا تھا وقتل فوقتل بغاوتیں اٹھتی تھی لوگ مارتے تھے ان کو یہ ان کو مارتے تھے انہوں کہا یہ بستر تو لپیٹ دو ایک نیا کلونیلزم شروع کر دو ورلڈ بینک انیس سو پچاس میں قائم ہوگئے ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گرنے سے کیا فائدہ براہ راج حکومت کریں گے تو ریزنجمنٹ ہوگی وہ ہمیں ماریں گے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ان کے شکنجے میں کس لو بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں کچھ کھائیں تب ہی تو اگلے روز کام کر سکیں گے لیکن یہ کہ ہم کھیچ لیں گے وہ جو سونے کی چڑیا تھی اگر ہم ایسے ہی سونا کھیچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ترورت سے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں یہ ہے یہود کا سوچ ہاں گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا ایک ہی سبب ہے شیرون نے کہ دیا تھا یاد ہوگا شاید ان قریب عراق پر ہمارا قمضہ ہوگا گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک اب کہتے نہیں دریائے دجلہ تک یوفریٹ سے آگے بڑھ کر ساکھ سارا جو بھی ذرخیز دعابہ ہے وہ بھی ہمارے قمضے میں آ جائے تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے کیا ضرورت ہیوان کوئی فرق کرتے جب ہم بھی ہیوانی ہیں دار بھی ان کے نظری نے ہیوان بنا دیا تو ہیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹے اور بیوی میں ہم نے خوابخواہ یہ اپنے اوپر قدلے لگا رکھی جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشوال ارد کو پورا کرو زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا زنا بلجبر جرم تھا اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لو وہ بار بار ٹھوکرے مارتے ٹھوکرے مارتے نفع ہو جاؤ اب انہوں نے کیا کیا ہے یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں ایک سو اکاسی قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی آپ کو معلوم ہے محورہ ہے راؤن پیگ ان سکوئر ہول فٹ نہیں ہوگا یا سکوئر پیگ ان راؤن ہول فٹ نہیں ہوگا اس کے چاروں کونے تراش تو تاکہ جا سکے اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا عطا ترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا اب یہ جو پارٹی آئی تھی یہ کچھ کہا گیا تھا کچھ کہ زنا کو بھی قابل تعذیر جرم قرار دیا جانا چاہیے یورپین یونین والوں نے شور مجھا دیا ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے اور ان فورا اپنا بل واپس لے لیا یہ حال ہے آج ہمارا میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پڑنا رینگ کیا کر رہا ہے وہ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پڑ تو پڑنا ہی ہوگا نا لیکن یہ کہ میرے فرش پڑنا رینگ میرے قال ان کو خراب نہ کر اس تیسرا معاشر شرطی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں اپنی قدروں کی طرف پلتے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے ہمارے لیے اس وازواج متحرات ہیں ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے ان کا نقش قدم پہ چلا جائے اور پورے سماجی نظام کو پورے معاشرت نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے مہترم خواتین وحضرات اب حضرین وقفہ سوالات ہوگئے آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں اس کے بعد جلسہ برخواست ہوگا ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی خواتین کا جوب علیدہ تھا کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیدہ ہوتے تھے اور یہ ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھی لیکن یہ کہ اپنے باڈی کو اچھی طرح کور کر کر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ یہ کہ دن میں جائز ہے تفصیل سے جواب دیں جی میرے نزدیک جائز ہے میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی تو اس کا این نکاح کے وقت بھی جائز ہے اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی دوسرا سوالیہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لانت کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو روکنے کے لئے کون سی بات موسر ثابت ہوگی یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس لئے ہم نے پاکستان میں جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی پھر میں نے اعلان کیا جس دکاب کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اقتیاد نہیں کیا ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہندوانہ پسمندر کی شئے ہے آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی اب آپ مولوی کتنا کہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو حضور کا آل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ سلام اگر کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں آج ان کے عام آئے ہیں آئے آئے کھائیں انہیں تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لئے بہتر سے بہتر نشتہ تلاش کریں آپ ہو سکتا کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں پھر بعد میں روئیں تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیرخواہ ہے سب سے بڑھ کر اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے البتہ اس کی کچھ تاقید کی گئی ہے ایک نظر دیکھ لینا ڈاوٹ صاحب کی خدمت میں ایک اور باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن لڑکی کے ساتھ لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے حرام تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جو چیز جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے مناسب کہہ سکتے اس وقت دو میں اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی کہ ہم بڑے ترقی آفتے ہیں یہ جو ہیں گھسیارے آگئے ہیں کئی سے گھاس کارتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں روزی ڈھونڈنے کے لئے آئے ہیں یہ تو عرب ممالک میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے مسئلہ نوکی کام کرتی ہیں گھر کا کام بچوں کا کام بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے تو نوک جھونک تو خیر علیدہ کا مسئلہ ہے سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے آپ گھر میں رہیں البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں کڑھائی کا کام کریں آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے جو عورتیں جا رہے ہیں جوت پر وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آبندی کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو آدمی کا وی دیر سے وی اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے آقاب پر چلنا ہے تو راستہ اللہ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ نہیں گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے حضور ازواج متحرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں تو اس اعتبار سے وہ ایک معاملہ چلنا چاہیے سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام خوبل کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے ایک سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے دگا میں آ سکتی تھی لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے آپ چاہیں تو تلاق دے جائیں چاہیں تو رکھیں اسے بحثی تو عیسائی ہو رہے سکتی قانون اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی تشدیہ بہتر ہے اس کو تراق دی جائے سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا بچوں کی تعلیم کا کوئی بندبس بھی نہیں کرتا بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا ایسے باپ کی لیے کیا حکم ہے ایسے باپ کو بھی سمجھائیے دین کی تعلیم پہنچائیے کوشش کرتے رہیے اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے لیکن بہرحال باپ تو باپ تو ہے آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے نہیں ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم چار ہو گئے پانچوہ یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے جو نکاح خان پڑھتا ہے یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے یہ ہے واز اور نصیحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغان کا تھا نہ کوئی کتابیں نہ کوئی رسالے نہ کوئی اقبار نہ کوئی آڈیو نہ کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے جمعہ کا خطبہ کس لیے تھا میں اینشہ آپ کو بتایا کہ کیا کرتے تھے یقراؤ آیات من القرآن ویذکر الناس آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دیانی کراتے تھے یہی معاملہ خطبہ نکاہ کا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعہ کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خطبی نہیں پڑھ سکتے لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو اگلوں کو کیا پتا لہذا اس سے پہلے آپ وعظ رکھتے ہیں یا اہلِ حدیث ادرات پھر اردو کے خطبے کو بھی وعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ تو یہی کام ہم کرتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاہ صرف پڑھا نہ جائے اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے کیا اس میں نصیت ہے کیا اس میں آپ کے لئے ہدایات ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے اغبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں جبکہ بخول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے ماخوض مومن صادق کی پہچان جہاد لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ انیس سو اٹالیس کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا اور اس پر ان کے خلاب بڑا توفان اٹھا تھا اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا اصل میں معاملہ کیا ہے ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت آزادی کے حصول کے لیے سلف ڈیٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس سے جہاد کرنا چاہیں تو پیس فل ذرائع سے کریں اگر ایک لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو سو آدمی مر جائے پوری دنیا میں تہلکہ مر جائے گا انہیں سیاسی اعتبار سے جد و جھوت کرنی چاہیے تھی مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرہ گاندھی نے دو منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخواست کیا تھا ایک اندرہ پردیش کی وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایک طرح کیا نام تھا اس کا انٹی رامہ راؤ اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی یہاں سے دو لاکھ آدمی جا کر اور منسٹر ہاں اس کا گھیراو کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو ہمارا الیکٹر وزیر عالی ہے وہ نہیں اٹھے گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی انہیں واپس لینا پڑا اور کشمیر سے اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوی آ کر بیٹھ گیا یہ میں حاضر ہوں جو حکم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا یہ فرق ہے آپ ارگنائز ہوں ارگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں اب کہتے ہیں ستن ہزار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں بارے گئے ہیں یہ ہوا ہے اتنی عورتیں جو ہیں ان کی اسمتیں لٹی ہیں اتنے گھر جلے ہیں اتنے دکانیں جلی ہیں اگر پیسفل طریقے سے اس کا دسوہ حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں خوش و خضو کو کس طرح خائم کیا جائے اور خوش و خضو سے خشا کہتے ہیں جھکنے کو اور خضا کہتے ہیں دل کی نرمی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے اور اس کے لئے ضروری کیا ہے وہی بات سو باتوں کی ایک بات ایمان کو گہرا کیجئے تو نماز جو ہے وہ محراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة و محراج المومنین سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لئے آج عالم اسلامی ایک اتحاد کی ضرورت ہے مگر افسوس کے جو نہیں ہے تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے یہ انہونی شئے یہ نہیں ہوگی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے come and see with your own eyes this is اسلام اسلام کو ریپرزنٹ کریں اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے آؤ دیکھو یہاں آمن ہے آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا دنیا قبول کرے گی دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی کس لیے تاکہ انصاف ہونا چاہیے یہ کیا ہے یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے فرنچ ریولیوشن آیا لیکن فرنچ ریولیوشن سے صرف سیاست بدلی معیشت تو نہیں بدلی وہی سودی معیشت اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد کیپیٹلیسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا دیموکریسی آج امریکہ کی دیموکریسی بھی دیموکریسی نہیں ہے جس دیموکریسی کا خواب کبھی افلاتون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں اور کبھی پھر والٹیور اور روسوں نے دیکھا تھا وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک اس کے خلاف رد عمل ہوا کومنزم کا تو ایک پارٹی ڈیٹیٹرشپ قائم ہو گئی یہ انسان کیوں دھکے کھارا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ان سرچ اف ای جسٹ سوشل آرڈر وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم خزانے کا سامپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں نہ خود اس کے اختیار کرتے ہیں نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry where else can she work سکولوں کے اندر پڑھائیں ٹھیک ہے hospitals میں کام کریں ٹھیک ہے جو میں نے cottage industry کا کہا پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے special industrial units بنائیں جہاں عورتیں کام کریں عورتیں supervise کریں where there is a will there is a way راستہ نکل آئے گا سوال یہ ہے کہ does Islam permit a woman to remain in perda that is wearing hijab can she still go out and work where shall we work اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے سیدھی سیدھی بات exclusive عورتوں کا ادارہ ہے آپ جائیں کام کریں عورتوں کا school ہے پڑھائیں عورتوں کا college ہے پڑھائیں اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں لیدہ ہوں ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تیران میں بنی ہے فاطمہ تظہرہ یونیورسٹی کے نام سے عورتیں لڑکیاں پڑھتی ہیں خواتین پڑھاتی ہیں یونیورسٹی ہے بہت بڑی تو راستہ کہیں رکھتا نہیں ہے قدم نہیں رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان اسلام پردہ is a so important فرض اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حصے سے اختیار کیا گیا اور یہی سبب ہے ہماری ہمیلیشن کا ہماری ذلت اور رسوائی کا ہم اللہ کے عذاب کی گریفت میں ہیں کہ ہم اسے بس ریپریزنٹ کر رہے ہیں حالانکہ ہمارا کام تھا ریپریزنٹ کرنا شہداء الناس قون قوامین بالقسط شہداء اللہ اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لئے ایک اور سوال ڈاکس صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ in case of husband's death can a woman go out for work to take care of her family اس میں بھی ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں بچوں کو پالا ہے گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا کڑائی کا کام کیا اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے میں نے ایک اور بتا دیا ہے کہ جو working women ہیں غیر مسلم ہو کوئی ہو کہ بچوں کو آپ سے بھالے جب وہ کام کرنے جاتی ہیں بیبی سیٹنگ کا کام ہے اچھا ہے بہت امدہ ہے ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے question بھیجا ہے ایڈاٹ صاحب کے لیے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لے حتی الانکان سیکس کو چھوڑ دیجئے کوئی کوئی ضروری نہیں ہے ہنفی ہونا فرض نہیں ہے مالکی ہونا فرض نہیں ہے لہٰذا اصل شہر قرآن و سنت دوسرا سوال یہ ہے یہ بلکل صحیح ہے اور عورت کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے رہائش یا عورت کے حقوق میں سے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے ایسا کیوں اس کی وضاحت فرمائے میں میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ بھی والدین ہی کے حق میں ہیں ان کے بھی خدمت ہونی چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مقلوت تعلیم کو اینہ کوئی ایڈوکیشن کو وقت کا تقاضی سمجھا گیا ہے ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایڈوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں اعلی تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازے قرآن اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دی ہیں اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ایڈوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے تو جتنی بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے آج کو سواب پائیں گے سوال ہے کہ is it permissible for aged parents to stay with their married sons permissible ضروری ہے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی دلجوئی کرنا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ کو آپ تواف نہ کرنا بیٹھے ہوئے ہوں اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں یہ عبادت ہے اور بڑھے والدین کو کہ جب آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی اب جب آپ بڑے ہو گئے آپ کی محبت اپنی مولاد پر مرکوز ہو گئی تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے ہماری اولاد کا مرکز محبت کچھ اور وجود میں آگیا اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اس وجہ سے ہوتا زیادہ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں لیکن یہ سائنس کہتی ہے دیکھئے بندر سب سب نہیں کہتے شیپنزیز وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اب یہ ایک سائنس کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیٹ کر گیا ہے کہ پوری ہمارے سوشل سائنس میں سوشالوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مزیدوں کا منظر نمازیوں کی تعداد عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس خطر مشترک اور مختلف ہیں براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالی مجھے آپ پاکستان واپس جانت دینا چاہتے نہیں سوال یہ ہے کہ is it right and just for a husband to be irresponsible towards his first wife and children after marrying another women حرام مطلق ہے دونوں میں مساوات قائم رکھنا بہت ضروری ہے صرف جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا جس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے لیکن جو چیزیں ناپی جا سکتی ہو تولی جا سکتی ہوں گنی جا سکتی ان میں برابری کرنا لازم ہے جیسے حضور نے ازواج کے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے دن مقرر کیے ہوئے تھے روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان سب کا ایک چکر لگاتے تھے ایک احوال پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے اور جو آتا تھا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ تو وہ آپ برابر تقسیم کرتے تھے تو یہ ہے یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو سوائے اس کے کہ قلبی میلان جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کسی کا چرچہ کر رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہے ہوتا کیا ہے جس معاشرے میں لڑکیاں کم ہوں لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکی کی قیمت دینی پڑتی ہے یہ ہے demand and supply کا معاملہ پتھان معاشرے میں لڑکیوں کی قیمتیں لیتے ہیں یعنی مہر کے نام سے لیکن وہ والدین رکھتے ہیں اپنے پاس ہم نے پالا پوسا یہ کیا وہ کیا اب یہ پیسہ ہمارا ہے غلط ہے حرام ہے مہر لڑکی کا حصہ اسے ملنا چاہیے جس معاشرے کے اندر لڑکے زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم سی ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشر زندگی سے ہے لیکن تحریک ہم نے چلائی ہے کہ اول تو بلکل نہ ہو سرے سے نہ ہو لیکن اگر کچھ ہے آپ جنہ دلانا چاہتے تو اخفا کے ساتھ دیں اس کی پابندی شرط ہے سوال یہ ہے کہ تمام مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا حرام وہ ناجائز ہے آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے واضح طور پر جواب سین آیت فرمائے وہ تو میرے اس عمل سے ظاہر ہے کہ میں اپنی تقریر وں کے ویڈیوز تیار کرواتا ہوں اب وہ دیکھے جاتے ہیں تو میرے نزدیک یہ حرام نہیں ہے ٹی وی ایک آلہ ہے اس آلے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا جب لاؤرس بھی کا ریجاد ہوا تھا تو بعض علماء نے اس پر نماز کی قرات یا آزان یا ختمہ جمعہ کا حرام اب سب جگہ ہوتا تو نئی چیز پر اصل میں لوگ ذرا اوپ راتے ہیں حالانکہ فتوہ کس کا تھا مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ اسی طرح ٹی وی کا مسئلہ ٹی وی تو ایک آلہ ہے لاؤڈ سپیکر ایک آلہ ہے آپ گانے بھی نشر کر سکتے پورے مہلے کے نیند حرام کر سکتے اور یہ کہ آپ اس دوسرا سوال ہے کہ کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کیا ہم نظام اسلامی خائم کر سکتے ہیں اس کی جد و جہود کر سکتے ہیں کیا جب اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں خائم کرا دیں آخر دنیا میں انقلابات آئے کے نہیں آئے کومنیسٹوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی تو ہوتا ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے پہلے دعوت ہوگی اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے قریب آئیں گے پھر انہیں منظم کیا جائے گا پھر کسی عوامی پرامن تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھے گی اس پر پھر میری پوری کتاب نماز کا اکثر چرچہ ہوا کرتا ہے جی سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے میں تو واقف نہیں ہوں آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے دل ہے کہ مسلمان مرد غیر مسلم صرف یہودی اور عیسائی لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانون وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں باقی کسی اور مذہب کے پیروکار ان سے شادی جائز نہیں سوال یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں وہاں عورتوں کا باہول ہے عورتوں کا سکول ہے عورتیں ہی سٹاف ہیں تو ٹھیک ہے کام کریں یہ اور سوال ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیارہ ان کی بیویاں تھی کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں جواب جواب دیجئے کہ راجہ دسرت کی کتنی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی کتنی تھی یہ ہر دور کی بات ہے پولی گیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں تو اس سے یہ کہ سیاسی مسئلہت بھی حاصل ہوتی تھی پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکے میرے بعد جیسا کہ میں نے شوہر جو چور بیوی روزے کی حالت میں قصد تک جا سکتے ہیں یہ معلوم نہ چاہیے کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ دینا پڑے گا ساٹھ روزے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لہذا یہ تو ساری چیزیں جیسے کہ ماں صحابہ نے آکر ارز کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مزاق اڑاتے کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے تحارت کرنی بھی سکھائی ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی خاص طور پر حضرت آئیشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی ضرور آئیت کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں اور وہ معلمہ امت بن گئی اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹوپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے اس حق بار عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں یہ ہیں فقہائے صحابہ اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا نام بھی سوال یہ ہے کہ kindly clarify regarding family planning in the light of Quran and حدیث family planning کے لیے contraceptive methods کا استعمال حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے کہاں سے کھائیں گے کیا کریں گے کیسے کریں گے تو اللہ تعالی کی رضاقیت پر it's a vote of no confidence اللہ تعالی کی رضاقیت جو ہے اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَتَ اِمْلَاقِمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اپنی اولاد کو وہ مفلسی کے وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے مت قتل کر اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے ہم ہی انہیں رسط دیں گے تمہیں بھی ہم ہی دیتے رہے تو اس اعتبار سے وہ فلسفے کے اعتبار سے وہ مسئلہ غلط ہے لیکن فقی اعتبار سے یہ ہے کہ من حمل کی کوئی تدبیر ہو یہ نہ ہو کہ باڈی کے اندر مستقل کوئی چینج کر دی جائے سٹیرلائزیشن وغیرہ یہ چیزیں جائز نہیں البتہ من حمل کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا کنٹرسیپٹس ہو سکتا پوچھا گیا ہے کہ لیڈیس آر فربیڈن تو سی غیر محرم بٹ وی آر سی یو وائل یو آر پریچنگ کین اٹھ بی پرمیسیبل آپ نگاہیں نہیں چی رکھیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماباب کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماباب کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ گناہگار ہے اس نے غلط کام کیا ہے والدین کو رازی کرے ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے والدین کے حقوق ہیں یہ اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے ایک سوال یہ کہ نماز میں خوش و خضو کو کس طرح خائم کیا جائے اور خوش و خضو سے صحیح مراد کیا ہے خوش و خوشہ کہتے ہیں جھکنے کو اور خضہ کہتے ہیں دل کی نربی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے اور اس کے لئے ضروری کیا ہے وہی بات سو باتوں کی ایک بات ایمان کو گہرہ کیجئے تو نماز جو ہے وہ مراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة مراج المومنین آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے حضور نے فرمایا ہے بیری سنت ہے اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے کوئی اور شے ہے جس کی شادی نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ کوئی شادیاں نہیں کرتے ہیں تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آخر انسان کے اندر جو تقاضی اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقاضی تو پھر انسان کو پچھار دیتا وہ چیز رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے اور اس میں ہم اللہ کے ساتھ لو لگا گئے کہ منافی ہے تو حضور نے تو گیارہ شادیاں کی یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا بہت بہت شکریہ بلا امو ثلاثم یا